سٹیف سمیتھ آسٹریلیا کی جانب سے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی کیریئر میں پہلی بار اوپننگ کریں گے سٹیف سمیتھ کو اگلے سال ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ڈیویڈ وارنر کے ساتھ اوپننگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے سٹیف سمیتھ نے گزشتہ سیزن کے اختتام پر بگ بیش لیگ میں سیڈنی سکسرز کے لیے اوپنر کے طور پر خود کو منوایا اور دو شانداز سینچنیا سکور کی انگلیش کرکٹ لیگ دی ہنڈرڈ میں میٹ ہنڈری اور لاکی فرگوسن شاہین آفریدی اور ہاریس رووف کی جگہ لیں گے شاہین آفریدی اور ہاریس رووف اخوانستان سے وانڈے سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے ساتھ سری لنکا جائیں گے دونوں فاسٹ بولرز نے دی ہنڈرڈ میں ویلش فائر کی جانب سے کھیلتے ہوئے اندہ پرفارمنس دی لنکا پریمیر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے میں دمبولا اورا کی فتح دمبولا اورا نے جافنا کنگز کو نو رنز سے شکستے دی میچ میں دمبولا اورا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ فکٹو کے نقصان پر ایک سو چونتیس رنز بنائے کشال پریرہ اکتالیس اور صدیرہ سمارا وکرمہ نے تیس رنز کی اننگز کھیلی حدف کے تاکوب میں جافنا کنگز کی ٹیم ساتھ وکٹے گوا کر ایک سو پچیس رنز تک محدود رہی شویب ملک ترپن گیندوں پر چوہتر رنز بنا کر نمائے رہے دمبولا اورا کی جانب سے حسن علی نے تین بیٹرز کو پویلین روانہ کیا انگلیش ٹرکٹ لیگ دی ہنڈرڈ میں اسامہ میر کا چرچہ اسامہ میر کی آل راؤنڈ پرفارمنس نے منچیسٹر اوریجنلز کو برمنگم فینکس کے خلاف فتح دلا دی ملچ میں پہلے کھیلتے ہوئے منچیسٹر اوریجنلز نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنز بنائے جوس بٹلر نے تین تیس گیندوں پر تین تالیس رنز بنائے اننگز کی اختتامی گیندوں پر منچیسٹر اوریجنلز کی جانب سے اسامہ میر نے چودہ گیندوں پر بتیس رنز بنا ڈالے حدف کے تاکب میں برمنگم فینکس ایک سو گیارہ رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی ٹوم ہارٹلی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ریچرڈ گلیسن، جوش لٹل اور اسامہ میر نے دو دو وکٹیں حاصل کی بہترین پرفارمنس پر اسامہ میر کو پلیئر آف دا میچ کرا دیا گیا دی ہنڈرڈ کے وومنز میچ میں منچیسٹر اوریجنلز نے برمنگم فینکس کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا برمنگم فینکس وومنز پہلے کھیلتے ہوئے 87 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی منچیسٹر اوریجنلز وومنز نے پانچ وکٹے گواہ کر حدف فاصل کر لیا